اسلام علیکم جی امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے میرا نام ہے محمد زمیر اور آج ہم جو فائیور کی دوسری ویڈیو ہے وہ ہوگی پروفائل سیٹنگ کی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ پروفائل کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے پکچر کیسے لگانی ہے ڈسکرپشن کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور ڈسپلی نیم کیسے جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اسی طرح فائیور پہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھا جائے گی چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے ہم آگے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو آج ہم جو ہے وہ پروفیل کی سیٹنگ سیکھیں گے کہ پروفیل کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے فائیور کی اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہیں تو آپ فرسٹ والی ویڈیو دیکھیں اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے اور نیو ٹیپ کے اندر ہم یہاں پہ فائیور لکھیں گے اور اس کو اپن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے لوگوں پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے پروفیل پہ جانا ہے پروفیل پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کوئی ایسی پکچر لگانی ہے اچھا پکچر آپ نے تھوڑی اچھی سی لگانی ہے ایسے نہ ہو کہ کچھ لوگ ہیں بڑی عجیب سی پکچر لگا دیتے ہیں تو پکچر بلکل جو ہے وہ اچھی ہو پکچر ایسی ہو جس میں آپ کیمری کی طرف دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے جی اور آدھی کوئی پکچر نہیں لگانی مطلب صحیح پکچر لگانی ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کوئی پکچر اٹھا لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ نے کوئی اپنی طریقے سے اچھی سی پکچر لگانی ہے ٹھیک ہے جی جب بھی آپ نے پکچر لگانی ہے تو ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی گوگل سے پکچر نہیں اٹھانی یا پہلے وہ فائیور پہ یوز ہوئی بھی وہ ایسی پکچر نہیں اٹھانی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ہم نے جیسی پکچر لگائی ہے تو فائیور نیچی نوٹفیکیشن دے رہا تھا کیونکہ یہ پہلے میری پکچر جو ہے وہ فائیور پہ یوز ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آ جانا ہے ڈسپلی نیم کے لیے کیونکہ یہ ہم اکاؤنٹ بنا رہے ہیں صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے اس پہ آنا ہے ڈسپلی نیم پہ ٹھیک ہے جی ہمارا نیم جو ہے وہ سکسیسفل اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہ دو کام آپ کے ہو گئے ایک تو پکچر ایڈ ہوگی دوسرا آپ کا جو ہے ڈسپلی نیم ہو گیا تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ون لائن جو ہوتا ہے ڈسکرپشن آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکل کے حضاب سے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ون لائن ڈسکرپشن لکھ دینا ہے جس طرح میں نے لکھا آئی ایم ایکسپرٹ این آف پیج اینڈ آن پیج ایسیو اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ کوئی بھی آپ کی پروفیل پہ آسے پتا چلے یار یہ بندہ کیا کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے جی ایڈڈ ایڈڈ ڈسکرپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر اب آپ نے ڈسکرپشن لکھنا ہے میں نے پہلے سے ڈسکرپشن رائٹ کر کے رکھا ہوئے میں اسی کو کوپی کروں گا یہاں پہ پیسٹ کروں گا آپ نے اسی حساب سے جو بھی گیس پوسٹنگ کی سکل دے رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ڈسکرپشن بنا لینا ہے اپنا ڈسکرپشن رائٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو کیا کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی پہلے آپ نے ڈسکرپشن لکھ رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ بعد میں یہاں پہ لکھتے رہے ہیں پہلے ڈسکرپشن لکھ کے اسے جو ہے آپ فینلائز کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اب میں آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن جو ہے وہ ویو کروا دیتا ہوں کہ آپ زرہ دیکھ لیں کہ آپ کا ڈسکرپشن ہونا کیسے چاہیے تمہیں سب سے پہلے آپ نے ویلکم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ میں کس چیز کی سروسز دے رہا ہوں اور میں اس میں کتنا ایس پارٹ ہوں ٹھیک ہے میں کس چیز کی سرویسز دے رہا ہوں اور میں اس میں کتنا ایکس پارٹ ہوں اور میں کلائنٹ کو یعنی کس لیول کی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں وہ کس لیول کا ہوگا ٹھیک ہے جی جس طرح ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ دی اے فیفٹی پلس ہے ٹھیک ہے جی اور پریمیم سائیڈ ہیں یا پرمنٹ ڈو فالو بیک لنکس ہیں یہ ساری چیزیں ڈی اے ڈی آر اس کا کتنا ہوگا اور میں آف پیج ایسیو کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں ایکس پارٹ ہوں سب سے پہلے اپنے نام لکھنا ہے پھر بتانا ہے کہ میں اپنے کام میں کتنا سارا ماہر ہوں کتنا ایکس پارٹ ہوں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ میں کون سی سرویسز یعنی دے رہا ہوں اس کے بعد لکھنا ہے کہ میں کلائنٹ کو کتنی جو ہے نا وہ اچھی سرویسز دے رہا ہوں میں کلائنٹ کو کتنی اچھی آفر دے رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے ڈسکریپشن کو آپ ڈیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا ڈسکریپشن جو ہے وہ اوکے ہو گیا ہے اب آپ کی لینگویجز آ جاتی ہیں تو آپ نے لینگویجز کونسی سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے جو سب سے ٹاپ والی لینگویجز ہیں وہ سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے تو آ جاتی ہے انگلیش انگلیش آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ نیچے اپشن آ جاتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بیسک آتی ہے کنورسیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف بول چال سکتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے تو وہ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہوگی کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جب تک آپ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو لینگویج اس میں ایڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی ایک لینگویج ایڈ ہوگی اب مثال کی طور پہ اپنا ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ مثال کی طور پہ ہم پرینس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے لینگویج لیول کہ آپ کا کیا لیول ہے اس لینگویج کے اندر ٹھیک ہے بیسک ہے کنورسیشنل ہے کنورسیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں بولنا چالنا جانتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بیسک ہے تو آپ نے یہاں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کو بہتر لگی اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے سکل سکل یہ ہے نا وہ آپ نے مست یہاں پہ ایک تو ایڈ کرنی ہے اور اپنے جو بھی آپ سرویسز دینا چاہتے ہیں اسی کی حساب سے آپ نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی ہم نے سکل یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ بلوگنگ کانٹنٹ رائٹنگ آف پیج اسیو لنک بیلڈنگ گیسٹ بلوگنگ یہ پانچ ایسی سکل ہے چھے ایسی سکل ہیں یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے مثال کے طور پہ ایک گیسٹ پوسٹنگ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بلوگنگ کانٹنٹ رائٹنگ اگر یہ آپ دینا چاہتے ہیں سرویسز دے لیں اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آف پیج اسیو لنک بیلڈنگ گیسٹ بلوگنگ یہ والی آپ لکھ سکتے ہیں آپ نے فائیور پہ جانا ہے یہاں پہ ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے جس طرح گیسٹ پوسٹنگ کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ سیجسٹ کر رہا ہے کہ گیسٹ پوسٹنگ اس میں آپ کا لیول کیا ہے لیول آپ نے ایکس پارٹی رکھنا ہے کیونکہ جب بھی کسٹمبر نے آنا ہے تو یہ چیزیں ساری تاکہ آپ کی اوکے ہونی چاہی ہیں یہاں پہ آپ نے لیول جو ہے وہ لو والا نہیں رکھنا بگنر نہیں رکھنا آپ نے ایکس پارٹی رکھنا ہے بلوگنگ کی بات کر لیتے ہیں یا کانٹینٹ رائٹنگ ہے یا لنک بیلڈنگ یا گیسٹ بلوگنگ تو یہ ایسی سکل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساری ملتی ہیں تو یہ ساری آپ نے تقریباً آئیڈ اس میں کرنی ہے دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں بلوگنگ کو کر لیتے ہیں اس کو کوپی کر کے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ لینی ہے یہی لکھ لینی ہے یا آپ نے اپنے حساب سے آئیڈ نیو پہ جانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ اس کو دیکھنا ہے جی بلوگنگ یہ دیکھیں یہ سیجسٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ایکس پارٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح آپ نے پانچ سکل اپنی کیا کرنی ہے ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ساری پانچ سکل جو ہے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کوئی ایسی سکل ایڈ کرتے ہیں جو آپ کو فائیور سیجسٹ نہیں کرتا تو وہ آپ کی پینڈنگ پہ جلی جاتی ہے اور اگر کوئی اس سکل کو سرچ کرتا ہے تو آپ کے جو پروفیل ہے وہ سامنے نہیں آتی تو آپ نے یہ والی اس طرح سکل یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈ ایڈ ایڈوکیشن کے اندر اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر تو ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹری سیلکٹ کرنا ہے ہم یہاں سے پاکستان کو کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے جس یونیورسٹری سے یعنی اپنی تعلیم حاصل کیا ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ کلک دینی ہے ایڈ کر دینی ہے جہاں سے جس کولر یونیورسٹری سے آپ نے ایڈوکیشن حاصل کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائٹل کے اندر آنا ہے تو ٹائٹل کے اندر آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوئے الیل بی کیا ہوئے جتنی بھی آپ کی تعلیم ہے بی ایس سی ہے تو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر میجر سبجکٹ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے سیمپل بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر کمپیوٹر انجینرنگ مثال کے طور پر ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کپوٹر کون سے یور میں گرجیشن کمپیوٹر کی تھی وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سرٹیفیکشن آپ کے پاس اگر کوئی سرٹیفیکشن ہو تو یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینی ہے اگر نہ ہو تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل کیا تھی جی پروفیل کی سیٹنگ تھی کہ آپ نے پروفیل کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں طور پر جہاں پہ لگاتے ہیں کوئی پکچر یہ کیونکہ میری پکچر یہ پہلے فائیور پر یوز ہو چکی ہے جیسی آپ کو اس طرح کی پکچر لگائیں گے تو آپ کی پکچر جو ہے وہ فائیور ریموو کر دے گا ٹھیک ہے تو پکچر میں پہلی بتا چکا ہوں وہ والی لگانی ہے جو فائیور پہ پہلے یوز نہ ہو چکی ہو اپنی پکچر لگائیں کوشش کریں لڑکییں بھی جو ہیں وہ اپنی پکچر لگا سکتی ہیں لڑکی بھی لگا سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اکونڈ بنانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے تو اپنی پکچر آپ نے وہ والی لگانی ہے جس میں بالکل آپ سٹیٹ جو ہے اس طرح کیمرے کی طرف دیکھنا اور پروفیشنل پکچر ہو کسی آفیس میں بیٹھ کے کسی اچھی سی جگہ پہ آپ نے پکچر بنا لینی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہاں ہم اس سے اگلے سٹیپ سیکھیں گے اور انشاءاللہ دالہ اسی طرح ہم اسی کورس کو کمپلیٹ کریں گے شیٹنگ کیسے کرنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فائیور کی ویریفکیشن کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ابنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ